بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیاریت سے ہوں گے الحمدلہ ہم سب بھی ٹھیک ٹھیک ہے خیاریت سے ہیں تو آج کیا ہوا ہے کہ ہم لوگ لیٹ ہو گئے سکول جانے کے لیے پورنا گھنٹے ہم لوگ لیٹ تھے تو میں نے کہا چلو آپ لوگو باہر کہی دکھا دیتے ہیں کیونکہ ہمارا پرسٹ پیریٹ تو آلرہی مس ہی ہو گیا تھا تو میں ہم لوگ جلدی گھر سے نہیں نکلے کیونکہ ٹیچر آلاوٹ نہیں کرتی آنے پر تو ہم لوگ گھر پہ ہی تھے پھر ہم لوگ نے مولا سارے ساتھ پچھے ہم نکلے تھے بٹن انفرچنٹلی کیا ہوا ہے کہ راستے میں بہت ٹریک مل گیا تو پسٹ پیریٹ کی جگہ ہمارا سیکنڈ پیریٹ بھی نیس ہو گیا تو آج ہمارے دو چھے لیکچر میس ہو گئے بہت زیادہ ٹریک تھا اتنا زیادہ ٹریک تھا کہ ہمارے کو آدھا گھنٹہ اتھر لگیا ہم لوگ یہی ریگریٹ کر رہے تھے کہ سات بجی نکل جاتے ہیں ہم سب پندرہ منٹ لیٹھتے ہیں لیکن ہم لوگ نے گھر پہ اپنے ٹریک مل گیا خر وہ ابھی آگئی شام کا وقت تھا تو میں نے آپ لوگوں کو ویڈیو دکھائی تھی اپنے لاسٹ ویڈیو تھے سیکنڈ لاسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ لوگوں نے پیش بایا کری تھے تو یہ وہی پیش کی ریسیپی ہے ریسیپی تو نہیں ہے میں نے بنایا تھا کہ آپ لوگوں کو ریسیپی چاہیے تو آپ لوگوں کو ضرور بتائیے تو یہ میں نے مسائلہ بنائے تھا سید بنائیش کرتے تھے تھوڑا سا ھیکٹوٹی ٹائپ کا مسائلہ بنائے تھے پھر میں پاہ مچھلی کو اچھی طرح دولیا تھا نمک پانی سے نمک میں لگا کر اچھے سے اور پھر اس میں میں نے گرم پانی سے اس کو دھولیا تھا پانچ میں رکھنے کے بعد پانچ میں کی ریسٹ دیا تھا پھر اس کے بعد دیدیا تھا اور یقین کہے کے ہی super بہت ٹیسٹی بنی تھی سب کو بہت پسند آئی تھے اور اس کے ساتھ جو میں نے اس کے ساتھ نے اور جو سائٹیشز رکھی تھی وہ بھی بہت اس کے ساتھ تو کومبینیشن جو تھا وہ بہت بہت زبردست تھا اور یہ دونوں سائٹس میں میں اچھے طرح سے نمک اپلائے کر دیا ہے اور اب اس کو پانچ میں کا ڈیسٹ دیکھے پھر ایک ایک کو ایک ایک الگ الگ کر کے کیونکہ بہت زیادہ پریش ہے تو یہ فوراں سے ٹوٹ جانے والی مچھلی تھی میں بہت دھیان سے دھو رہی تھی تاکہ ٹوٹنا چاہے پھر بھی پرائے کرتے وقت ایک دو ٹوٹ گئی تھی میری پھر میں نے اس کو اچھے دھو کر اس کو اچھے ڈرائے کر کے پھر اس پر مسالہ پرائے کر دیا تھا بینے گر والا تھا بہت زیادہ میں نے تھک نہیں رکھا تھا لیکویڈی تھا اور مسالہ بھی بہت ٹیسٹی لگا تھا سب پر مسالہ لگا کے پھر اس کو میں نے ریسٹ کرنے رکھ دیا تھا اس کے بعد میں نے اس کو ریسٹ کرنے رہے گی تھی تو جب تک میں نے تھوڑی دوسری چیزیں بنا لی تھی آکے چل کے آپ کو بتاؤں گی اور یہ سارے پر میں سارا لگیا ہے اب آگئی ہے ٹومیٹو چٹنی کی ہم لوگ جب واپسی میں آ رہے تھے تو ہم لوگ رہے تھے تعلیم میں جماعت کا آخری دن تھا تو ہم لوگ جب واپسی میں آ رہے تھے تو ہم بہت زیادہ یہ گری نانین پڑی ہوئی تھی تو ہم لوگ انہیں تھوڑی سی بائے کر لی اور یہ سٹوک میں رکھتی تھی کیونکہ گری نانین سے ونٹر میں ہی ملتی ہے پھر نہیں ملتی ہمارے یہاں پر اور یہ ٹومیٹو چٹنی ہی ملتی ہے میں نے اس کو زیادہ ٹھک نہیں کیا تھا اور اس کے ساتھ پرینچ پرائز بھی بنا لیا تھے گری نانین چٹنی بھی ہی ملتی ہے اور کیپسکم سالیڈ بھی یہ سپین رائز بنایت ہے انین سپین رائز ہے اچھلی اس میں انین دو سو تین ڈالی تھی اور اس کے ساتھ مچھے کھانے کا بہت اتنی تیز سکھا آرہ ہی ملتی ہے اس کے ساتھ ملتی ہے اس کے ساتھ پر ہیں اس کے ساتھ پاک منتسان در بھی لگ جاتا ہے کہ انجام ہوتا ہے اور یہ الحمدللہ میری پیچھ ریڈی ہے جس کو پرائے پیچھ کھائیں تو اس نے پرائے کھائی جس کو رائس کے ساتھ کھائی میں نے ایک چلی رائس اور ٹومیٹو چٹنے اس کے ساتھ کھائی بہت تیزٹی تھی آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریئے گا اور پھر اس کے بعد سو گئے ہم لوگ سونے کا ٹائم ہو گئے تھا رات بچ رہے ہیں رات کے بارہ بچ رہے ہیں اور میرے بابا کا دل ہو رہا ہے کہ ان کو چوکلٹ پینا ہے تو پھر رات کو بابا کا میسیج میں پتایا تھا کہ بھائی ان کو چوکلٹ پینے کا دل ہو رہا ہے اس کے لئے میں نے ساتھ ساتھ پلین بسکٹ لے لئے تھے کوئی بھی پلین بسکٹ ہو کوئی بھی ہو چوکلٹ چپس تھے ڈاک چوکلٹ کی چوکلٹ چپس تھے ڈاک چوکلٹ کی تو چنگس تھے ڈاپ کپ دودھ تھا ڈاکڈنس ملتا چوکلٹ سیڈپ تھا اور کیوبز تھے آئس کیوب اور ان سب کو میں نے ایک ساتھ مکس کر دیا تھا چوکلٹ چپس میں نے تھوڑے ساتھ پر کر دیتے وہ اوپڑ سے ڈیکور کرنے کے لئے پھر میں نے اس کے اندر ہی دو اسکوپ جب مکس ہو گیا اس کے اندر ہی دو اسکوپ آئس کریم کے دال دیا چوکلٹ آئس کریم کے اور یہ ہو گیا ہمارے کریش ریٹی یقین کر یہ بہت ٹیسٹی بنتا ہے اور مجھے تھا کہ بابا کو ایک اور کپ کی نیٹ پڑے گی اس وجہ سے میں نے دو ہی کپ ایک ساتھ بنایا تھے اور یہ دیکھیں کتنا ٹھیک ہیں بلکل تھن نہیں ہیں اور یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ضرور بتائیے گا لائک کرے گا شیئر کریے گا اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اگر آپ کو ریسپی چاہیے ہو میڈینیشن کی فش کی تو آپ ضرور بتائیے گا مجھے اور اپنا دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ